جو کہ ہر آدمی آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے وہ یہ ضرور سوچتا ہوگا فون کتنے ہیں اگلے سال کے سٹارٹ میں کون سی ڈیوائس آنی ہے ویڈیوائس آنی ہے ویڈیوائس آنی ہے اوہ شیٹ ٹیک میں سپیڈ مٹرز آپ کا جو کام ہے نو بڈی کن ڈو اٹنا انٹل آپ خود بیٹھے میں ہیں ٹیک میں یہ ہے کہ اگر آئی فون ٹویل واج لانچ ہوا ہے بلال صاحب لیٹ ہے کسی اور نے لگا دیا تو انہیں دیکھ لینا ہے ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی لڑکا یا کوئی بندہ اگر انٹرنیشنلی کوئی چیز دیکھ کر اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں تم تو گھٹیا کوپی کر رہے ہو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے گھرے مارکٹ سمگلنگ سمگلنگ جو چکر ہے نا everything is so difficult ہر چیز کو جان بوجھ کے difficult بنایا جاتا ہے and you throw money at it curriculum جو چل رہا ہے اور وہ چلی جا رہا ہے وہ چلی جا رہا ہے وہ چلی جا رہا ہے ہاں بھئی کیا لے بھئیہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ youtube ایک پوری university ہے اور اس university میں بہت سارے courses ملتے ہیں کبھی pranks کے course چل رہے ہیں کہیں پہ جو ہے podcast چل رہی ہے جیسے کہ یہ چل رہی ہے ASMR videos چل رہی ہے اسی طرح tech review ایک بہت بڑی دنیا ہے پاکستان میں اس ابھی it's an up and coming اور کافی grow ہو رہی ہے globally آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے نام ہے unboxing therapy ہو گئی mkbhd جو کہ بارہ بارہ سال سے دردد سال سے tech review کر رہے ہیں technology کی چیزوں کو mobile وغیرہ اور دوسری چیزیں جو accessories ہو گئیں ان پہ review دیا جاتا ہے اور ان کی review کی basis پہ sales ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اس میں اتنے کامیاب ہیں اتنے ان کے honest review ہوتے ہیں جس کی وجہ سے brands جو ہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی چند نام موجود ہیں tech review کی دنیا میں جن میں ایک بہت بڑا نام میرے بہت اچھے دوست all the way from فیصل آباد بلال منیر ویڈیو والی سرکار is with us today تو آج ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے ہم بڑے مزے مزے کے سوال کریں السلام علیکم بلال کیا حال ہے اللہ علیکم السلام میں ہمیشہ کی طرح بالکل fit good to see you سب سے پہلے تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ ویڈیو والی سرکار کیا ہے اور یہ نام آپ نے کیوں مگر اس سے بھی important سوال جو کہ ہر آدمی آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے وہ یہ ضرور سوچتا ہوگا تمہارا فون کتنے ہیں میرے پاس فون like at a single time میرے پاس کچھ ساٹھ ایک ڈیوائیس پڑی ہوتی ہیں ساٹھ یا اور ابھی میں پرانی ڈیوائیس نکال دیتا ہوں کچھ یوٹیوپرز کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹروفی رکھ رہے ہوتے ہیں جتنے بھی فونز ہم نے ریویو کی ہیں لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں اسے رکھ رہا ہوں بسکلی ویسٹ کٹھا کر رہا ہوں اس فون کا میرے لئے دوبارہ کوئی یوزج نہیں ہے پاکستان کی مارکٹ ہے وہ اتنی تیزی سے گروہ کرتی ہے انٹرنیشنل ہوتا ہی ہے لوگ فلیکشپ فون لیتے ہیں سال کے دو فون آئے تو ان کو رکھنا آسان ہے پاکستان میں ڈیڈ مہینے بعد نیا موڈل آجاتا ہے تو اگر میں وہ ڈیڈ ڈیڈ مہینے میں ہر کمپنی کے سارے موڈل رکھ رہا ہوں تو وہ تو جگہ بھی نہیں بنے گی میرے پاس کہ میں ان موڈلز کو پورا گئے ہوں پاکستان میں اتنی کیوں آگ لے گی موڈل فون کی کیا یوزج زیادہ ہے یوزر زیادہ ہیں کیا سین ہے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس لئے آگ زیادہ لگی ہوئی ہے کہ یہاں پر ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن نے سمارٹ فون نہیں خریدا نہ یوز کیا مطلب ایسے لوگ موجود ہیں بٹن والے دکھتے ہیں سیکیورٹی گارڈ چوگیدار وغیرہ پوٹینچل ہے برینڈز نے اگر گرو کرنا ہے تو ان کے لئے یہ والی ایونیو اوپن ہے جبکہ دوسری مارکٹ سیچوریٹ ہو چکی ہیں سب کے پاس فون ہے اگر آپ مارکٹ سائز دیکھو تو شاید کچھ مارکٹ بڑی ہوں لیکن پاکستان اب گرو کر رہی ہے اس کے لئے بڑی وجہ ہے دوسرا پھر پاکستان میں لوگ مہنگا بکٹ سائز کا فون نہیں لیتے ہمارے یہاں فون ہم کانٹریکٹ پر تو لینی رہے ہوتے ہیں ہم نے تو پورے پیسے دینے اور فون لینا ہے الٹا اور اس پر ٹیکس بھی دینے ہیں پھر پی ٹی اے والے بھی دینے ہیں تو اس کیس میں لوگ لیتے ہیں تیس سہزار چالیس سہزار کا فون اب جب آپ لو رینج کا فون لوگ ہے تو اس کا لائف ٹائم تھوڑا ہوگا دوسرا پھر یہاں پھر لوگ شاک میں فون چینج کرتے ہیں چالیس سہزار کا فون لیا دو مہینے بعد اس لئے چینج کر لیا کہ نیا موڈل آ گیا ضرورت تھی یا نہیں وہ تو سین نہیں ہے چلو جی ڈیزائن چینج ہو جائے گا تو وہ والا زون بھی ہے اس کی وجہ سے کمپنیز نے بھی یہ ریلائز کیا کہ پاکستان میں سیم فیچرز میں بھی ہے اگر تھوڑے سے اب ایک فیچر ایکسٹر ڈال کے ہاں تھوڑا سا لمبا کر دیا تھوڑا موٹا کر دیا تھوڑا میکا پیکسل کر دیا وہ زون ہے اور مطلب ایک میرا آئی فون ہے اس میں پرانا سیٹ ہوا ہے اور وہ سم میری بند ہوگی کیونکہ دوبائی کی تھی تو واتس اپ چل رہا ہے سارا بزنس اس پر ہوتا ہے ایک میرا آئی فون ہے جو میں نے صرف انسٹاگرام کے لئے خرید ہے کیونکہ انسٹاگرام is all about the looks تو 11 pro max جو میں use کر رہا ہوں تو اس میں تو شفل کرنا پڑا آسان ہے اس میں گیم یہ ہے کہ جو ساٹھ ڈیوائسز ہیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ میرے پر جتنے ڈیوائسز پڑھی ہوتی تھی اس کا ریویو کرنا ہے یا اس کے بارے میں اپینین دینا ہے تو آئی یوز ٹو یو نو پرسنلی یوز ایوری سنگل دیوائس اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک پوائنٹ آیا ہے کہ جتنے ڈیوائسز آ رہی ہیں یا تو مجھے یہ فگر آؤٹ کرنا تھا کہ میں کس ڈیوائسز کو چھوڑوں اور کس کو use کروں یا پھر یہ تھا کہ کچھ ڈیوائسز میس ہوں گی اب میں نے سٹارٹ میں کچھ ڈیوائسز چھوڑنی سٹارٹ کر دی میں نے کہا جو امپورٹنٹ فونز ہوں گے میں صرف وہ کروں گا اس میں پرابلم یہ آئی کہ پھر لیٹس اے میں نے ایک برانڈ کا ایک فون ریویو کیا ہے تو اسی رنگ میں دوسرے برانڈ کا فون آیا وہ میں نے اس لئے سکپ کیا کہ تھوڑ کہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی آپ نے اس کو کور کیا آپ نے اس کو کور نہیں کیا تو پھر میں نے کیا کیا ہے اب اس پونٹ کے اوپر i have a team and i have made some certain processes کہ یہ والی چیزیں آپ لوگ مجھے تیس کر کے دو کیونکہ وہ ابڈیکٹیو ہیں صحیح ہے اس میں تمہارا انا اپروں نہیں جائے you just need a report exactly اٹھیکٹلی 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 اگر کیمرا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں exposure testing ہے کہ اگر کیامرے کو اک دم روشنی دیتے ہو تو وہ کیا سمودلی جا رہا ہے یا اس میں جھٹکے آ رہے ہیں آئی فون میں لوگ کہتے ہیں ویڈیو قولٹی اچھی ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا ہے کہ وہ ایکسپوزر بڑا اچھا کنٹرول کرتے ہیں تو اس چیز کے لیے ہم میں نے لوگ رکھے ہیں جو مجھے ریپورٹ دیتے ہیں صحیح ہے آفٹر دائٹ جب میں نے اپینین دینا ہوتا ہے تو میں جو بیسک چیز ہیں جیسے دیزائن is always about you ہر بندے کہ آپ کو میں ایک فون پکڑا ہوں گا شاید آپ کو پسندنا ہے مجھے آج ہے تیسٹ ہے ہاں تیسٹ آرینٹڈ تو وہ جو تیسٹ آرینٹڈ سمان ہے وہ ابھی میں خود کرتا ہوں بٹ وہ جو ساٹھ ڈیوائسز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ دیوائسز ہیں جو اگلے آنے والے دو مہینے میں بھی ریویو ہو رہی ہوں گی تو یہاں ناٹ پرانے فونز یہ وہ ہیں جو ابھی آگے آنے ہیں کیونکہ ہمیں فونز مارکٹ سے پہلے انجنرنگ سمپل آجاتا ہے اچھا مجھے ایک باب بتاؤ یہ جو مارکٹ سے پہلے تمہیں آجاتا ہے so like کمپنیز یہ بولتی ہیں کہ بھائی یہ کہیں اس کی غلطی سے انسٹاگرام پر نہ دکھ جائے کیونکہ ابھی ریویل نہیں ہو اگر ریویل نہ ہوا ہو ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ریویل ہوئی چیز آتی ہے یا ریویل کے بعد آتی ہے اس میں ایٹی پرسنٹ چیزیں ورک نہیں کر رہی like for example if a company sends me a phone تو وہ کہے کہ بھائی جو camera والا area camera میں ہم نے صرف پلاسٹک لگایا it's not a camera okay اس کو چھوڑ دو اس پر میں ہمارک کر رہے ہیں سہی ہے تو you just test out the display because display is the main feature سہی ہے یا پھر اکسر اگرات ایسا ہوتا ہے کہ companies just send out a phone جو کہ کبھی آنہ ہی نی ہے market میں that is just for their software testing internal software testing okay اس میں camera ہے ہی نہیں اچھا ایسی بھی سمارٹھون ٹائپ کا ہوتا ہے but اس میں camera ہے ہی نہیں okay اور there's very strict ڈی ایس you have to follow تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب جیسے for example کبھی میں انسٹرگرام پر سٹوری بنا رہا ہوتا ہوں ایک بار میں وہ ایک برینڈ کی تھی اس میں میں پروسس سمجھا رہا تھا کہ یہ اپ ہے اس میں آپ نے یہاں یہاں جانے ایک جگہ میں گیا وہاں پر میرا phone number تھا اور وہ phone number میں نے اس پہ erase تو کیا ہوا تھا مگر وہ ایک second کا دکھ گیا اور اگلے دن میرا phone بچتا رہا مطلب میرا میرا number مجھ سے ہی leak ہو گیا تو کبھی ایسا خدا نہ خاصتہ تو نہیں ہوا کہ ایک اس طرح کا phone آیا ہوئے while you're doing your stories انسٹرگرام کی یہ وہ کہ خدا نہ خاصتہ کہ یہ دکھ گیا اور تھوڑا سا یہ وہ اچھا نہیں اس میں بڑا ہم لوگ بھی بہت strict انسٹرگرام کی انڈیے سے ہیں تو وہ بار ہی نہیں آتی اس روم سے اوکے ایک سنگل میمبر of my team has to signed a proper ڈیے او واو مطلب یہاں تک حساب ہے کہ اس روم کی کلیننگ کا جو ہے وہ ہم خود کرتے ہیں we don't send out a cleaner in that room کہ وہ مسئلہ ہو جاتا ہے ایک دفہ فون ایک لیک آؤٹ ہو گیا تھا آپ سے مطلب it was not leak اس پر سے ایک سینٹ ہو گیا تھا نہیں اس کا میں کو کو سٹوری سناتا ہوں بسیکلی it was a device that was sent out to me by a brand the device was called redmi note 6 pro صحیح ہے وہ نے مجھے فون بھیجا اور decide کہ آپ اس کی ویڈیو بنا دیں اور لگا دیں and when i saw the device i'm like یہ فون تو i've never seen it برنہ جنرالی جب بریند آپ کو یہ کہتا کہ ویڈیو بنا دیں اس تن تو فون انٹرنیشنل لانچ ویڈیو بنا دو ہاں میں نے ان کو کہا یار آپ بغیر لانچ کے گئے ہیں ہم نے چائنہ سے پرمیشن لے میں نے آپ کنفرم کر لیں they apparently called یہ جو بھی میسیج جو بھی and they got the پرمیشن اچھا i uploaded the ویڈیو اچھا میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے and it went وائرل the ویڈیو got around 1.2 million views in like 3 hours shit the phone was a fucking unreleased device sorry i'm cursing so وہ unreleased phone and ہوا یہ کہ brand نے اپنے یہاں کے جو دسٹیبیوٹرز ان کو وہ device بھیجی تیسٹ یہاں پہ جو دسٹیبیوٹرز ان سے mix-up ہو گیا تو the device they needed to send me was redmi 6 this sent پاکستان وہ آیا ہی نہیں وہ آنا بھی نہیں تھا وہ صرف ان نے ویسے بھیجا oh shit so دنیا میں ایک ایسا phone آیا جس کی سب سے پہلی reveal تم نے کی hi ایک نہیں there have been multiple like there have been intensive you have to officially do it so وہ بھی I ماشاءاللہ ماشاءاللہ but اس phone پہ تو یہ کہ جس marina is writing about me android authority is writing about me okay indian channels made proper videos about the fact how can xiaomi which is a popular brand in india make a pakistani reviewer launch a phone ان کو الگ مسئلہ ان کے الگ پھٹے ان there were multiple videos on this this میں یہ بھئی مطلب ایک فون پاکستان میں کیسے پہلے آگیا نا مطلب why not us ہم کیوں نہیں چوڑے میں آرہے اس لئے بھانتا ہے شاہومی was big in india still big in india i think it's number one brand in india واؤو وہ اس zone میں ایسے کیسے تو وہ والا scene بھی دیکھا and official lanches میں بھی کافی اسے ہوئے cases where i have done بالکل international youtubers کے ساتھ there are certain brands جو یہ allow کرتے ہیں ہم ان کے international کے ساتھ ہی جلتے ہیں زبردست how did you come with the name video ali sarkar i didn't come up with the name video ali sarkar i am bad at urdu okay بہت 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 مجھے 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 غلتیاں کر جاتا تو میں نے نام رکھنا تھا and i wanted the channel to be bilingual so what i did was کہ میں نے دوست کے بہت شایئر ٹیپ کا دوست ہے مجھے پتہ بھی نہیں کہ میں چینل مبائل رویوز کبنا in my mind i wanted a channel جس رویوز لگا گا بگوز مجھے کر دیکھتے ہیں سیئے پیسے کمانے سیئے سیئے دات was the whole پر لوگ کہتے ہیں پیشن ہا ہا تیک was my passion you tüubing was never my passion okay so میں رویوز رکھنا ہے تو i want naam میں video تاکہ جنرل ہو جائے کچھ بھی لگا سکوں ویڈیو کا king اچھا سیئے تو اب یہ ہم بات کر رہے ہیں چینیوٹ میں بیٹھے ویڈیویسٹی فاس چینیوٹ میں what have you studied i have completed bachelor computer sciences from فاس ماشاءاللہ اس میں میں سوفٹر انجنیرنگ سیلیٹ 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 تیک والا ہے بیکگراؤ مطلب مجھے تیک شروع تھا بقاعدہ پڑھنے والا سٹوڈن تھا سری ماشاءاللہ تو پھر چینیوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے چینیوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ساتھ دوست ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تو جس جگہ پہ ہماری یونسٹی تھے بڑی عجیب سی علاقہ سی یہاں پہ ہر بندہ پیروالا سین پیروالا پیروالی مریدی ادر داتا ہوگی اس کی وجہ سے لوگ بہک جاتے ہیں تو یہ والی سرکار ہے وہ والی سرکار ہے تو رکھ وڈیو والی سرکار مجھے پتہ بھی نہیں کہ مطلب ہے وڈیو سرکار نام رکھ دیا وہ چل گیا ہے اچھا دیر سرٹن پوائن پوائن چینج کر اپنے یاد رہ جاتا ہے وہ یہ نہیں کہ گا کہ بھول گیا مجھے تو that's what you need تو میں نے نام چیز نہیں کیا سرکار سرکار وڈیو وڈیو سرکار یوٹیو مطلب کس اج میں سرٹ کی ام میں یوٹیو اصل میں میں یوٹیو پہلے تیرہ سال میں سرٹ کی تھی اوکے وہ چھوڑ دیا کیونکہ ایوز بسیکلی what year was it i don't even remember the year but i remember my age was 13 how old are you now i am 24 ہاں تو 11 سال پہلے 2010 میرا 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 چھو چلو ٹھیک ہے 2010 میں تم نے بنائی ٹھیک ہے تو وہ اس وقت ای وقت ای ٹیسی ای ٹیسی پیرے موییز تو وہ چینل بوچ چل رہا تھوڑ تھوڑ مجھے رہا تھا کہ یہ تو غلط ہو رہا اور قدرتی طور پہ پیر پڑھنے والا سٹوڈن میرے آگے کالیج کا سارا سین اور وہ تھا پڑھائی میں فل آن سوچا تھا بورٹ ٹاپ کرنا ہو گیا تو پتہ لگا فائدہ کوئی نہیں ہوا ویڈیو والی سرکار کب بنائے کونسے سال میں ویڈیو والی سرکار کو پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے دوزہ سولہ کے اندر اس کو بنا دیا تھا میں نے مطبب چینل پرپرلی سترہ ٹھارہ میں سترہ میں شروع کیونکہ درمیان میں تو آئی وز اپلوڈن اسیمیلی لینگویج کی ویڈیوز نا اسیمیلی لینگویج اسیمیلی لینگویج ویڈیوز تو کم ایزی ٹو می وہ پتہ نہیں کیا سین تھا صحیح اب تو کوڈنگ میں پھر بھی یو یو انگلی ورڈ اسیمیلی لینگویج زیرو انزر ون کے اوپر اے ایکس ایم ایکس ووالا سین تو وہ کوڈنگ تھی سو لیک ویڈیو سٹرٹی چینل گھر والو نے بولا نی کتر لگ کہ ہم نے تمہیں کمپیوٹر سائنس پڑھائی تم یہ کیا کر رہے ویڈیو شٹی بنا رہے نہیں بلکل نہیں گھر والے سپورٹ میرے گھر والے چل پیسے کمانے آج بس بات ہی ختم پوڈکاس ختم پوڈکاس ختم لپ لبا بھی آگیا آج ان کا یہی تھا پیسے کماؤ ہمارا کنسر نہیں کسی 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 ہو جاتا سکسی صحیح صحیح سوچ صحیح 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 ایک بات بتا اب بہت سارے ینگ سن رہے بہت سارے ہیں ہم سارے اسپائرنگ یوتیوبرز ٹھیک ہے نا ہم سے مجھ بھی مشورہ لیتے ہیں مبین سے بھی مشورہ لیتے ہیں مطلب جس کا جو اور برینڈ ڈیو فون اور اسے بھی فون جو آپ کہہ رہو کبھی لانچ ہی آپ کے پاس رکھ 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 ہاں اگزاٹلی یہ پاور کسی لیول ہی سو اب ایک نیا بچہ 18 سال کا 20 سال کا جو سن رہا ہے جو اپنا ٹیک ریویو کا چینل بنانا چاہ رہا ہے اب چینل بنا لیا زیرو سبسکرائبر پہلے امی سبسکرائبر دوسرا بھائی سبسکرائبر اس پہ تو کوئی فون نہیں بھیجے گا تو اس کو کیا شروع میں اپنی جیب سے لینا پڑے گا وہ کس طرح ہوتے یہ سٹیج سمجھو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پورانی ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کی ساہی ہے تو در ویڈیوز جہاں پر آڈیو بلکل خراب ہے وہ ساری ویڈیوز لگی ہی ہے ساہی ہے ساہی ہے ساہی ہے ساہی ہے can go to my channel and see the transition so it's not like کہ میں پورانی hide کر دیا کہ ہمیشہ سے high quality content نہیں بہت بہت برا content گنایا it's all there still ساہی ہے you own it that's your journey so i personally say two options number one is there is tech content that you can cover and you don't even need cell phones that was the tech content i was covering so the videos i made were how can you protect your phone from getting hacked okay how can you download some movies for free and legally so that zone made you get recognition on the other hand i was reviewing everything so that zone was that when i started it was a bit easy now if you come there is already a person who is 1.7 that was first mover advantage now i was talking a lot of it has to do with the fact 2012 my first video came in and 3 people made comedy videos the thing is that he will start and he is starting something new because at that time this was new exactly so that thing that thing will do something new that will happen that it will go that person has to come up with a new way of saying stuff and there are international content our here is this big problem is that if someone or someone watching something and implement it then they say that you are copying it and I am so much against that or you have to support the guy پاکستان میں تو لے آیا چیز تو ہمارے یہ ایک بڑا چیز ہے اور اگر وہ نہیں ہوتی چیز تو پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ یہاں تو پاکستان میں کونٹین نہیں ہوتا بھئی میں نے اسمار بنایا تو میں نے میک بک لی تھی یہ سامنے جو رکھی ہوئے میں نے بلا بھئی ایک چیز لی ہے تو اسمار بنا لیتا ہے تو میں نے بڑا اسمار ظاہر ہے آپ نے بڑی میند کی تھی آپ نے مجھے بھی بتایا بھائی مجھے تو اسنے گھنٹے لگ گے اور ایڈیٹنگ میں ہفتہ لگ گیا جو اتنی ایک منٹ کی ویڈیو ہے نیچے کمنٹ کیا ہے مزے لے رو لیپ ٹاپ کے ہاتھ پھیر رہے ہو لیپ ٹاپ گرم تو نہیں ہو گیا تھا مداب یہ کمنٹ ہے پتہ ہی نہیں ہے اسمار کیا ہے یہ اس کی پوری اتنی بڑی انڈسٹری ہے وہ جپین میں کلڑکی روزانہ رات کو آٹ بجا کے نوڈلز کھاتی ہے اسمار اور اس کو لاکھوں لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو لاکھوں لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو پہلا فون بچہ ہے اس طرح بات آیا ہاوٹو سیکیور یو فون یا لیگلی موویز کیسے داؤنلوڈ کرنی سب چیزیں بنائی ریکنیشن ملی پہلا فون یا پہلی ڈیوائس وہ کب آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے اور جنبی I got my first phone from the company جس کو میں نے رکھا like company said کہ یہ آپ کا ہے okay when I was at 6 lakh following پہ achا 6 lakh کے بعد آیا ہاں تو shit this industry was not like this and اب جو نئے لڑکے آتے بھی ہیں when I tell them this they are like ایسے ہو ہی نہیں سکتا and I'm like بھائی جب میں آیا اس time پہ nobody thought کہ this industry could be this ہاں میرے time میں جو یہ سارا کانٹنٹ تھا جس میں آپ فنی سکٹس کہہ سکتے ہیں like even vlogging came up لیٹر تو فنی سکٹس were going on نا فیمیلی سکٹس اور وہ سارے جو چل رہے تھے تو اس طرح پہ وہ ریکوگنیشن میں تھا but تیک was not ان ریکوگنیشن تیک ریویو مجھے 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 3 لاکھ پہ جا کے پہلی بار کسی کمپنی نے کہا کہ اچھا ہم ریویو یونٹ بھیجنے ہیں ایک دن کے اندر واپس کرنا ہے اوکے so there was that نا اور اسی وجہ سے I had to arrange everything on my own اچھی بات یہ so how were you arranging it کسی دوست نے اگر نیا فون لیا ہے تو یعنی تم نے دوستوں میں میسیج چھوڑا باتا کہ کوئی بھی نیا فون لے میرے پاس آ کے کھلوا لو میری ایک ویڈیو جنید بھائی جس جو بندہ ملتا تھا I was like بھائی فون لینا ہے تو آپ نے مجھے دینا ہے اوکے اور میں کرتا گیا تھا کہ there have been times جہاں پر میں جاننے والوں کہتا تھا کہ دیکھو میں آپ کو فون پر ڈسکاونٹ لے دوں گا آپ میں آپ کو صرف انبوکسنگ کر کے دے دوں گا میں جا کے لے آنگا so what I used to do میں مارکٹ میں پہلے سب سے سستار ڈیل دھونٹا تھا then I used to bring that home and then I used to انبوکس it اور یوزلی ہوتا یہ تھا کہ کیونکہ میں نے سب سے اچھے ڈیل ڈھونڈی ہوتی تھی تو eventually میرا وہ جو نقصان کا فیکٹر تھا وہ بہت لو جاتا مجھے ہزار دو ہزار پیا پے کرنا پڑتا تھا ایکسٹرا کیونکہ باقی کا جو تین چار ہزار ہے وہ میں نے ویسے ڈسکاونٹ کر لیا ہوتا تو مجھے تین چار گھنٹے ضرور لگتے ہے مارکٹ میں لیکن آئی یوز ٹو دو دو دات از ویل واو حسل چیک کر رہے آپ یہ تو وہ سین تھا اور اس میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا اس ٹائم پہ کہ you have to do it فرس تیک میں سپید ماترز آپ کا جو کام ہے نوبیڈی کن دو اٹھے لگتے لوگ آپ کے کونٹنٹ کا ویٹ کریں گے اگر آئی فون ٹویل آج لانچ بلال صاحب لیٹ کسی اور لگا دیا تو انہیں دیکھ لینے آپ کی بہت آرڈینس گرتی ہے چیز مطلب like you also have to live with that pressure اچھا بینکی چیز سوچ رہا تھا یہ اکثر ہمیں زہرہ برینڈ بھیجتے ہیں چیزیں شاوٹ آؤٹ کے لیے یا ویڈیو بغیرہ یہ وہ تو اب ہمارے فینز کچھ ایسے crazy فینز ہوتے ہیں ان کو آپ کا lifestyle پتا ہوتا ہے for example جیسے مجھے اگر کسی نے شلوار کمیز بھیجا ہے تو کہتے ہیں رابید کے علاوہ پہنتے ہی نہیں کیونکہ ہم تو روز آپ کی سٹوری دیکھتے ہیں تو use نہیں ہونا تو ہیں لوگ کہ یہ والا فون ہمیں بھیج ہا میری میں نے ایک ایمیل دی ہوئی ہے business at the rate of video list card dot com اور اس پہ میں لکھا ہے for business queries only اس پہ روزانہ کی basis پہ 200 ایمیل جو یہ ہوتی ہیں کہ ملال بے giveaways دے دیں فون دے دیں giveaways دے دیں دی you do giveaways i do a lot of giveaways تو پھر کیوں email کریں جب ہو گے تو جائیں گے i mean that's the thing na and چلو آپ نے giveaway مانگ ہے it's something i understand there people who email me they are very specific کہ کون سا فون چاہیے like یہ iPhone چاہیے اس color میں چاہیے اس storage variant میں چاہیے iPhone مانگ what's the criteria of your giveaway میں giveaway basically یہ کہتا ہوں generally آپ video کومنٹ کریں ویڈیو کے اندر سے کوئی سوال پوچھ لیں اوکی 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 سوال ویڈیو سوال ویڈیو سوال ویڈیو رینڈم تو ای نیور پک مائی ویڈیو انتیل انلیس یہ ہوتا ہے کہ رینڈم میں مائی ویڈیو اس میں کوئی curse ویڈیو کیا ہوا اس میں بہت یجیب بات لکھ لکھ اس کو میں ڈس ویڈیو کر دی اوکی سوال ویڈیو سوال ویڈیو سوال ویڈیو کمپیوٹر سسٹرم رینڈم جنریٹر ویڈیو 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 رینڈم پک کر لکھ تو اسی کے تو یہ گیووووی انناؤنس کر دیا تو اس دن یہ نمبر شوٹ کر جاتا پیپل تنک کہ گیووووی کا اس کو اگر ایمیل کروں گا اس کو انسٹاگرام پہ جا کے حرس کروں گا مجھے بارہ میسجز آئے میں تو یہ شاید گیوووے دے دیگا اور ہوتا یہ ہے کہ میں اس بندے سے اتنا آف ہوا کاشو ایسی کی طرف سے گالیا ہے یہ چاہتا ہے اس کو دے انداء ہم نے اپنی ایپ ویسی کی طرف سے کی آئی ہے لیکن ایپ ویسی کی طرف سے کسی اپنی اپنی بھی لہت سب سے کام کی اپنی اپنی بھی اپنی تا موکر ہوا کیا ہے ریل می 8 سیریز میں کی ہم نے اپنی بیگ اپنی بھی 8 فون 8 اپنی بھی ویجی کی اس کا چیرانہ چطہ کری یا اپنی بھی تیلیٹ جب پر اپنی چیز میں دوروں کی فری سٹائل جو ہوتا ہے فوٹبال پہ ایک بندہ تھا وہ کارٹونس تھا تو ہی میڈ پانچ منٹ کی ویڈیو جو کہ گیم شو ٹائپ کی ویڈیو ہے جس میں پیچھے ریل میٹ کے فون پڑے میں اس ہارا اس نے ایکچول بنایا اس کام تو اس لیول کی ایڈریز آئیں تو وہ گیب اوز دیں کچھ تو ایفرٹ لگا ہو نا اہمینی کہ میں گھر بیٹھا ہوں تو مرے دبا آ گیا کچھ تو ایفرٹ لگا تھوڑی بہنت ہو کرنا کافی ایفرٹ تھی زبردست اچھا مجھے یہ باہ بتاؤ کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا اب زہکے اتنی ساری ٹیک کمپنیز ہیں اور سبکہ ہی فونز آ رہے ہوتے ہیں یا سبکہ ہی ائر برڈز ہو گئے یا دوسری ایسے سیریز ہو گئیں ریلیز ہو ہی رہی ہیں تو یہ پریشر نہیں ہوتا کہ بھی برینڈز کی طرف سے کہ بھائی پہلے آپ نے ہماری ویڈیو کرنی ہے پہلے آپ نے ہماری کرنی ہے کیونکہ ہماری ریلیز ڈیٹ ہی ہے ہماری لانچ ڈیٹ ہی ہے we have to be the first یا تمہارا کوئی clash اگر ہو جائے تو تم how do you deal with that ہوتا یہ ہے کہ اگر میرا clash آ رہا ہے تو پوری انڈسٹری کا clash آ رہا ہے کیونکہ لیٹس ایک ہے کہ مجھے برینڈ اے ایک فون بھیجتا ہے اور برینڈ بی ایک فون بھیجتا ہے اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ تھرٹین کو لگاؤ تو جتنے لوگ ان دونوں برینڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا clash آئے گا تو ہوتا یہ ہے کہ برینڈ مجھے جو بتایا رہا میں نے فون پہلے بھیجتے ہیں تو برینڈ میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا یار ہم اس رنج میں لانچ کرنے جا رہے ہیں اس رنج میں اور تو کوئی بندہ فون رانچ نہیں کر رہا سائی ہے سمبڈی اس لانچنگ ہمیں بتا دو تو ہم موف کر لیں گے Oh and like how much in advance ان کے لانچ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں I mean the launches the exact date is decided بالکل last minute کی اوپر لیکن یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہفتہ پہلے exact date ڈیسائیڈ ہوتی ہے صحیح ہے but ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اس کوٹر میں اس کوٹر میں آرہ ہے بکوز فون ہمارے پاس ہوتا ہے صحیح ہے we have already seen the device صحیح ہے اللہ چھوز تو ہونی ہے صحیح ہے اور وہ جو مال ہے وہ الڈیڈی بن چکا ہے سو اف آ فون is coming in our hand تو وہ چھ مہینے پہلے اس کی اسیمیلی ہوتی نا اگر وہ ابھی روکیں گے تو وہ فون تو بن چکا تھا وہ کھا کریں گے اس کا تو it's not like نا کچھ ایسا سین ہو کے وہ فوراں سوچ سکیں صحیح they have to do it تو وہ ڈیسائید ہوا ہوتا ہے what they can do is ان کے پاس یہ لیوی ضرور ہوتی ہے کہ وہ لانچ تھوڑا ایک دن دو دن تین دن صحیح that is your forte for example اب جیسے جیسے میں ہوں i talk on various subjects a lot could be like nahانے کے گرم پانی سے لے کے امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ بطلب like بہت range ہے right تو اور پھر میں issues پہ بھی بات کرتے ہیں تو پھر جب کبھی اس طرح کے آ جاتے ہیں جیسے کہ کشمیر میں کچھ ہو گیا یا فلسین میں ہو گیا تو ہمارے تو ان بوکس میں آگ لگ جاتی کہ جی آپ ویڈیو بنائیں اور کسی حد تک جائز بھی ہوتی ریکویس کیونکہ لوگ سننا چاہ رہے ہوتے کیار آپ کا پوئنٹ آف یک ہے آپ لوگ کو ایڈیوکیٹ کریں بکرے 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 بہت ایک ٹیک ریویور جس کا یہ فوٹے ہی نہیں ہیں تمہار دو کام ہے یہ سامزنگ یہ شاومی ہے یہ ہواوے ہے یہ ریڈ می یہ ریل می تمہیں آتے ہیں یہ پریشر کے جی پھلسین پہ ویڈیو بنائے یار آئی یوز تو گیٹ that a lot لیکن میرے میں نے آج تک نہیں بنائی سہی ہے کوئی بھی ایشو ہوا ہے نا ہاں the only issue that I discussed was when another tech reviewer from India made fun of Pakistan اوکے so that was the only issue I target because it was میرے domain سہی ہے so that was the time I made a video I called him out میں نے اس کی کی سہی ہے میں فیصلہ بات سے میں کر سکتا ہوں فیصلہ بات سے پنگے نہیں لینے اچھا میں ہونسلی آپ کے پلاتفرم سے باتانا چاہوں گا there have been instances لوگ آ کے mean comments کرتے ہیں میں اس کا پورا جواب لکھ کے I delete کہ میں ایک کروں گا تو یہ برو دوبارہ کمنٹ نہیں کرے گا تو وہ والا زون ہے لیکن میں نے صرف ایک وہ والا پھٹا تھا جس میں I went in کیونکہ وہ country کی بات تھی اور میرے domain کی بات سہی ہے ہاں tech review اب honestly speaking it's not my expertise کہ میں وہاں جا کے بات کروں لوگ تو نہیں سمجھتے یہ issues اتنے سمپل نہیں ہوتے it's a very complicated issue تو وہ جو لوگ وہاں بیٹھے میں ان سے solve نہیں ہو رہا میں جو یہاں بیٹھا ہوں جو میرے خیال سے میں کہوں گا کہ ایشیا سے باہر نہیں گیا وہ کیا کرے گا صحیح تو I can not solve those issues ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھا دل کرتا ہے کہ میں کسی چیز پر اپنا opinion بہت زور سے دوں بٹ I clenched my fist and I'm like نہیں یار یہ نکھا تو میں opinions دیتا نہیں ہوں I am very opinionated about stuff لیکن میں کبھی اس کو publicly نہیں بولتا اچھا ابھی fair enough good point ابھی ہم recording سے پہلے بات کر رہے تھے میں بلال سے ایسی پوچھتے as a from one content created to another کہ what's your frequency of videos اب میرا جو ہے ظاہر ہے آس گنجی سویہ ہفتے میں دو میری کوشش ہوتی ہے ایک آت پاڈکاسٹ ہو جائے ایک سکرٹ ہو جائے کچھ ٹک ٹاکس ہو جائے کچھ یہ ہو جائے بلال سے میں نے پوچھا بلال آپ خود بتائیں آپ کتنی ویڈیوز بناتے ہیں آپ کی ویڈیوز کی فریکوینسی کیا ہے روز ایک آدمی کام کر رہا ہے سی ویڈیوز یہ برن آؤٹ نہیں ہوتے نائی بیسکلی ٹیک ہے ٹیک ہے سمتھنگ نائی لف ہوتا یہ ہے کہ it's آلویس سمتھنگ نیو کمیگ اوٹ اور پھر اس کے وہ نیو بھی ایسے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یا سمبڈی 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 یہ پروڈکٹ ہے اس کی ویڈیو لگاؤ اور میک اوپیشل بیفور نوڈی 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 اگزیس اچھا تو تمہیں یہ بھی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آئیم دون لانچنگ ابھی میری اس ویڈیو سے پہلے تھا ہی نہیں یعنی تم جنم دے رہے ہو اس پروڈک کو ایسے سرچ ریزرٹ نہیں آئے گا گوگل پہ اس نام پہ تو آئیم در ریزرٹ جائر جب میں یہ ویڈیو پوست کر اور ہا آفن دس ٹھنگ ہپنس دس ہپنس لٹ کیونکہ ریسنلی سمارٹ فون کیپیٹ فون کافی ٹائم سے رہے ہیں اچھا ہاں ہاں کیپیٹ فون کافی ٹائم سے رہے ہیں ایونیس نام بیگ نیم فیصلہ باب ویو پلانٹ لگا ہے لہور ایرلنگ پلانٹ یونیٹیڈ پلانٹ کارچی کافی کمپنی ای کنوٹ ریویل لگا ہے ایک کمپنی نام میک سنس بیسیکلی جس گرد اس سے پھر یہ کئی کاؤس نیچے رہتی ہے کاؤس نیچے رہتی ہے بھی ریسنٹ بڑی اچھی ہوئی ہے کہ دیر ہابن سم انسینس جیسے ایرلنگ اور یونیٹیڈ کا پلانٹ جو میں بتا رہا ہوں وہ کسی برینڈ کا پلانٹ نہیں ہے وہ ایک پلانٹ ہے جس میں آپ کہیں گے کہ یہ میرا مال ہے اس کو تو یو ہاب دو اپرچنیٹی کہ آپ چائنا سے نون اسیمبلڈ پاس لے کے اور آپ یہاں پر اپنا وہ بنائیں اس کے علاوہ یہ اپرچنیٹی ہے کہ اگر ایک چائنا میں فون لانچ چھے جی بھی میں پاکستان چھے میں مہنگا ہو جائے گا چار والا لانچ کرنا چاہیے تو یو ہاب دات فلیکسیبیلٹی کیونکہ چیپ چار والا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ بنا بنایا لے کے آ رہے ہو تو اسیمبلی میں یہ ایڈوانٹیج ہو گیا ہے اب اس سے آگے اگر ہم منفیکچنگ میں چلے جاتے ہیں تو بہتر ہو جائے گا تو ایک بات بتاؤ جتنے بھی لوگ سننے ہیں جو اس بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں بنا بنایا فون لینا زیادہ سستا ہے یا پارٹس لے کے یہاں پی کرتے ہو کہ آپ نے بنا دیا اس کو ڈسسیمبل کریں میں آپ کو دو ڈالر تین ڈالر اوپر دوں گا اس کے بعد آپ اس کو یہاں لاتے ہیں اس کو ری اسیمبل کرتے ہیں تب بھی آپ کے پیسے بچ رہے ہیں تیکس اوچھا یہ پیٹی ہے کیا بولوں یہ کیا گند ہے لوگ آتے ہیں بچارے رشتہ داروں سے ملنے فون بند فون ہی بند کہ پیسے تو میں کیوں پیسے تو میں تو یہاں رہتے ہی نہیں ہوں کس بات کے بھائی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو کام ای وڈ سے کہ ایف ای ای کو کرنا چاہیے تھا وہ پی ٹی ای کو کرنا پڑھ رہا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے گری مارکٹ سمگلنگ اب ہوتا یہ تھا کہ تیکس پہ ہی نہیں ہوتا تھا تو بھی ویری فریک نا یہاں پہ بیگ میں پتہ لگتا تھا کہ جی بیس ڈوائیس آرہی ہے ابھی بھی آرہے ہیں لیکن ابھی گئے تو آپ کو پی ٹی ای دینا پڑھتا ہے تیکس دینا پڑھتا ہے تو اس لحاظ سے دس آرہی ہے اگر وہ نہ ہوتا تو یہ فیکٹریز نہیں لگ رہی اچھا تو آئی وڈنٹ بلیم اٹھا پی ٹی اے ہاں پی ٹی اے ہمیشہ پی ٹی اے وہ ادارہ ہے بچارہ جس کو میں یہ کہوں گا کہ میں بچارہ اس لحے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی اے وہ ہے پی ٹی اے اس کے پاس کنٹرول ہے اس کو پیچھے سے باجی آواز دیتی ہے کہ موٹر بند کر دے موٹر بند کر دیتا ہے باجی آواز دیتی ہے موٹر چلا دے وہ بچارہ چلا دیتا ہے اور جس موٹر بند کرنے پر جب پانی بند ہوتا ہے تو گالیوں اس کو پڑھتی ہیں تو انہوں نے موٹر کیوں بند کی ہے آچھا آواز باجی نے دیا تو اس بچارے کا وہ کرسو رہا ہے کہ وہ موٹر بند کرنے والا اور چلانے والا ہے صحیح تو وہ والا کیس ہے نا مگر مجبوراں ان کو آنا پڑا ہاں بڑ ٹیکسز زیادہ بہت ہیں اب اگر آپ نے کر دیا ہے تو وہ والا زون ہے نا کہ ہمارے ہاں ہر چیز کا ونڈیٹا نکلتا ہے تو ہمارا ادارہ بھی ایک طرح سے ونڈیٹا میں آئے وٹ سے کہ اب تم پہلے ٹیکس نہیں دے رہے تھے اب میں نے پکڑ لیا اب میں دیکھو کتنا ٹیکس یار وہ آئی فون سیون پہ جس زمانے میں وہ لانچ ہوا تھا اس پرائس کے حساب سے ٹیکس لگا رہا ہے that's wrong that's wrong that's very wrong اس کے علاوہ بھی بڑے مسئلے ہیں ان کے their devices جو کہ پرووی نہیں ہو رہی وہ مسئلہ ہے دوسرا پھر there should be you know a mechanism اب یہاں پہ وہ پرانی پرائش دیکھتے ہیں وہ پانچسو ڈالر کا تھا پانچسو ڈالر سے اوپر ہے اترے کا فون نہیں ہے جتنا آپ ٹیکس لگا رہے ہیں ہاں exactly that's wrong اور اس کا بحال لوگوں نے کیا نکال ہے جو android phones ہیں اس میں تو سمپل سا حال نکال ہے انہیں کہ android phone کا وہ ime ai number change کرتے ہیں کوئی چھوٹا یہ اچھا رستے نہ بتا ہے ہاں لوگ سن رہے ہوں گے نہیں اسے سب کو پتا ہے this is common knowledge اور میں رستے نہیں بتا رہا اب یہ جب اپنا فون کھول کے دیکھیں گے تو ان کو پتا لگے گا کہ ان کا فون بھی وہی ہے جس نے یہ smuggled phone لیا ہے یہ issues ہیں اکسلوں کو پتا بھی نہیں ہے آپ نے box pack company کا phone لیا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو افیشل ہے نا صحیح ہے لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی ڈیوائس لیا ہے جو ذرا out of the way ہے تو یہ حرکت ہو رہی ہے اچھا مجھے باتا ابھی تو ہم بہت موبائل 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 ہو گیا obviously you are a tech reviewer you're not a mobile reviewer so what other products have you been reviewing اس کے بارے باتاو اور کیا کیا i have reviewed drones i review tvs i review air conditioners air conditioners yeah air conditioners ہاں ایسے ہے تو tech ہاں اور بیسے بھی air conditioners جو اب ہا رہے ہیں inverter والے that is basically completely tech computerized تو اس میں تو آپ اور اس میں آپ بڑا اچھا objectively check کر سکتے ہو کہ how much ampere وہ لے رہا ہے اور اس کا بڑا ایک simple معنیزم ہے کہ کتنے time میں ampere drop کرنے اس نے start کیا نیچے کہاں تک گیا اوکے تو i'm doing that as well اس کے لئے اس کے لئے ایس کے لئے any gadget that i can get my hands on i do like airpods hands free smart watches exactly اور کیا کیا لیک گاڑیاں گاڑیاں میرے team ممن بولے ہیں basically گاڑیوں میں بھی اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب recently کون سی گاڑی تھی mg mg tھی mg mg میں ڈا mg wala میں تیرا دیکھا who will explain that guy will explain that گاڑیاں kya tesla kya kya tesla is all آپ internationally دیکھیں i got that جب میں دو تین گاڑیوں کے ویڈی سے لگے یار تم تو tech reviewer تھے بھائی آپ international بھی دیکھو گاڑی گاڑی کون سی خربوزے کے ساتھ ہوگی ہے tech نے بنائی ہے technology گاڑی کی shortage آگیا گاڑی چپس کی وجہ سے آرہی ہے اس کے اندر جب کمپیوٹر چپس کی شورٹیج ہو گئی ہے there is a massive shortage that is going to hit اس سال کے لاز کورٹر کے اندر اس کے ملٹیپل ریزن ہیں اس کی پہلی ریزن یہ ہے کہ جو چپس بنتی ہیں پوری دنیا میں تائیوان میں بنتی تائیوان کے اشوز چل رہے ہیں اس کے علاوہ کوویٹ اس کے علاوہ اب گاڑیوں میں بڑھ گئی ہے اب جو پہلے ہنٹری کی ساری پروسیسنگ ہوتی تھی آپ کے لابٹاپ پہ یا موڈائل پہ جب آپ نے ائرپورٹ لگا لیا تو ائرپورٹ میں بھی پروسیسر لگنا ہے اب آپ نے گھڑی اگر سمارٹ لے لیا تو اس میں بھی پروسیسر ہے ہم نے پروسیسر کے ایوینیوز بڑا دی بسی اگزاکی ونیو ایڈ سمارٹ کا ورڈ کسی چیز کے ساتھ تو آپ نے بڑا دی اس میں اب اس میں گیم یہ ہے کہ اوپر سے کرپٹو کا سین چلا ہو ہے اچھا اوکی مائننگ میں مائننگ میں آپ نے چپی لگا ہم نے چپوں بنا سکیں in امریکہ ان کو مسلاہ آرہا ہے اور ایوین اس گورنمنٹ is باکنگ them up مجھے باہ باتو مجھے سمجھ نہیں آتی چپ کو کوپی کرنا کتنا مشکل تائیوان is not from now بہت عسوس مارک مارکت لیڈر ہے اچھا چپ بسیقلی یہا پہ گیم یہ ہے کہ they are not اچھا 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 سامسونگ بنائی اچھا 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 میکن ڈزائن کالکم ڈزائن 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 انکا پروسیس ہے سو دیزائن کود بی امپلیمنٹ اچھا 5 نانومیٹر کی چپ یا 7 نانومیٹر کی چپ بسیقلی نانومیٹر جتنے کم ہوتے جائیں گے چپ کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے اب تھوڑے ایریا میں زیادہ ٹرانزیسٹر لگا رہے ہو صحیح ہے اور وہ جتنا قریب ہوں گے اور جتنے تھوڑے ایریا میں ہوں گے ایک تو وہ جگہ کم لے رہے ہیں تو اتنی جگہ میں زیادہ ٹرانزیسٹر لگا سکتے ہو دوسرا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب دو ٹرانزیسٹر قریب آتا جاتے ہیں تو جو بجلی ہے وہ تیز جاتی ہے there is a very small delay but وہ سپیڈ تیز ہو جاتی ہے پھر بیٹری لائف پہ اثر پڑتا ہے کیونکہ اب آپ نے اگر ایک لمبی طال لگائی ہے تو اس کا ریزیسٹن درمیان میں تنگ کرنا ہے آپ کو جتنا قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا بہتر ہوتا جا رہا ہے اور وہ جو پروسس ہے ڈیزائن نہیں وہ جو پروسس ہے جس کے تھو وہ 5 نانومیٹر کی چپ بن رہی ہے وہ تیوانوالوں نے بنایا ہو ہے اور وہ ڈیویلپ کرنے میں ہی دس بارہ سال کا ٹائم ہے تو یہ گیم ہے it's a it's a very complicated process I never knew this I never knew this تو وہ اللہ فلو ہے I'm glad I asked you this question اے با بتاؤ of all the products that you've reviewed what has been the top 3 or best product that blew you away کہ لائک تم ویڈیو بنا رہے ہیں تو انہوں نے کیا چیز بھیجیے انہوں نے لائک کیا تھا پھڑ گئی ہو the first time I saw night mode in a Huawei phone oh yes and people don't know this لیکن Huawei was one of the first companies which نے night mode دیا اچھا ہم نے تو iPhone سمجھا ہو ہے ہم نے تو iPhone سمجھا ہو ہے اور Huawei نے کافی پہلے دیا اس کے بات Google Pixel devices میں کافی اچھا آگیا اور game یہ تھی کہ اس سے پہلے you couldn't ریلائز وہ تو دن کر دیتا ہے اب ہم night mode use کرتے ہیں دن ہو جاتا ہے تو at that point I didn't know کہ وہ اتنا اچھی طرح سے کام کرے گا اس نے ٹائم لیا اور اس نے مجھے دکھایا تو میرے سائیڈ پہ ٹیبل کے نیچے سائیڈ پہ وہ لائٹ کے جو دوم ہوتا ہے وہ گرہ بڑا تھا وہ بھی نظر بھی نہیں آرہا تھا اس تصویر میں وہ نظر آرہا تھا کیونکہ میں نے لائٹیں وہ ایسی کی ہوتی ہے ڈائرک کے باقی سارا اندھی رہا ہے آپ کے ٹیبل پر ہوت نہیں تو that just blew me away man when was this this was recently like دو سال پہلے اتنا زیادہ پرانہ نہیں ہے دیڑ سال پہلے i think تم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں لیکھ دوست ووست یا فیملی والے تنگ کرتے ہیں سب سے اچھا فون بتاؤ سب سے اچھا وہ بتاؤ اچھو ایک چیز میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اب جیسے ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تو ہمیں بڑا conscious ہونا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے ایک بینک کی ویڈیو بنائی ہے تو اگر ہم contract میں نہ بھی ہوں تو شرما شرمی میں ہم اگلے چار مینے کسی اور بینک کی ویڈیو نہیں بناتے یا کسی سابون کی بناتی ابھی جیسے رمضان کے اینڈ میں ایک سابون کے لیے میں ایک ویڈیو بنائی اور ساتھ ہی اس کے کمپیٹیٹر کے بھی کول آگئی تو محلہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ کل ہی کی ہے تم ایک تطور اینڈسری منوپلی تائپ میتنے ہوں بڑا کیونکہ I started earlier تو if somebody is sitting at 1.7 million اور اس کے second پہ آپ دیکھتے ہو there is a guy who is not even crossed half million سہی ہے تو اس کی ایک سے ہوتی ہے سہی ہے makes sense دوسرا right from the start I had made this clear in my mind کہ I'm never signing exclusivity سہی ہے بگوز جب مجھے start میں برینڈ نے reach out کنا start کیا تو اس point پہ they always wanted exclusivity سہی ہے content creation was nowhere to be found wala scene na is tech wale world اچھا so they like three or four brands came to me and they're like یا تم یوں کرو تم یہ سال کی ڈیل پکڑو this is the amount of money that you are going to get and آپ ہمارے ہو and I was not earning that money مطلب وہ جتنا مجھے مہینے کا دے رہے تھے میں سال کا نہیں کمارا رہا تھا سہی ہے تو for me it was like یا یہ کر لیتے ہیں اور مزیدار بات یہ تھی کہ they were paying me if their product launch is happening اگر نہیں ہوتا ویڈیو نہیں بننی they're still paying me صحیح ہے ریٹینر پہ تھے basically ریٹینر پہ تھے کہ تم تو ہمارے تنخہ آ رہی ہے اوکی ٹھیک ہے تم میں نے کہا یا نہیں آ رہی ہے تو پھر وہیں جوب آ گئی جوب نہیں کرنی جوب نہیں کرنی اچھا میرا مسئلہ یہ تھا شروع سے میرے فیملی میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم نے کچھ ٹائم کے لئے جوب کرنی ہے because ہمارے شیخوں میں ایک مسئلہ ہے کہ we are always businessmen صحیح ہے تو فیملی میں میری فیملی کی سوچ تھی کہ یار اس کو کچھ مہینے جوب کروانی ہے تاکہ اس کو تمیز آ جائے تمیز آ جائے ورنہ ہمارے وہ ذرا سیٹھیا کلچر ہوتے میں نے نہیں کی تو میں نے کہ یار یہ تو پھر وہی جواب والا سنین ہے میں کسی مطب اچھا ابھی till today if a phone is bad no brand can come to me and say یار یہ پیسے ہیں اس کو اچھا کہ دو یہ ضرور ہوتا ہے اب تو اس position پہ آگئے ہیں کہ brand even wants dates وہ اس لئے پہ نہیں کر رہے ہوتے کہ اچھا برا کہو وہ اس لئے پہ کر رہے ہوتا ہے بھائی ڈیٹھ دے دو مائی چینل سارے فون پڑے ہیں تو اگر ایک فون نہیں اس چینل پہ موجود تو people are going to ask question کہ یہ کیا ہوا یہ والا کیوں نہیں آیا and brand does not want that صحیح اکثر زون یہ بھی ہوتا ہے so basically یہ ہو گیا ہے کہ یار this phone is also reviewed by Bilal Munir مطلب یہ ان کا ایک فیچر آگیا basically اچھا مجھ ہاں میں نے یہ چیز ہی پوچھنی تھی تم نے اچھا ہوا mention کر دی کہ like honesty اس میں بہت ضروری ہے ریویو میں اور یہ لیوریج ہر کسی کو نہیں ہوتا جو کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہمیں mostly کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے first of all جیسے جو میرا criteria وہ یہ ہے i have to first believe in a product only then i choose کہ ہاں میں اب یہ بولوں گا کیونکہ میں وہ چیز کبھی کسی کو recommending نہیں کروں جو میں use نہیں کرتا for example ایک برگر کی میں نے ویڈیو بنائی تو ان سے میٹنگ میں میں نے دو برگر بنگوا ہے یہ بھی ٹیسٹ کیا وہ بھی ٹیسٹ کیا مجھے اچھا لگا تو i agreed کیونکہ یہ وہ چوٹ والی بات وہ نہیں کیونکہ ایک پوٹی پروڈکٹ اور آپ نے بولا نہیں نہیں بہت اچھی لگا ہے how do you maintain honesty اور اس پہ برینڈ اوفینڈ ہی ہوتے اگر تو انہیں کسی کو بورا کہہ دیا برینڈ اوفینڈ ہوا کرتے تھے ہاں but tech میں first of all یہ ضروری ہے سمجھنا کہ there is never going to be a product جو کہ بہت ہی بوری ہو ہم products are always going to be overpriced ایک فون ہے ایک برینڈ نے ایک فون بنایا ہے وہ برینڈ نے بنایا تھا چالیس ہزار کے ساب سے صحیح ہے اب وہ فون اگر تیس ہزار کا برینڈ لانچ کر دیتا ہے تو that is going to be a brilliant ڈیوائس وہی فون اگر وہ چالیس ہزار پچاس میں لانچ ہوتا ہے that's a bad فون کیونکہ یہاں پہ تو پرائیس کا مسئلہ ہے نا ہم پرائیس اورینتیڈ ہیں ہم فیچر اورینتیڈ نہیں ہیں فیچر دیکھے فیچر ہو گیا ہے you're done even shop owner کہا دے گا یہ کیا ہوا یہ تو نہیں چلے گا تو وہ دور نہیں ہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ phone can be overpriced اس میں بھی اکثر اوقات یہ instances اس لئے نہیں آتے کہ brand comes to me 6 مہینے پہلے کہ phone آ رہا ہے تو i know کہ اس time پہ market میں کیا phone ہونا چاہیے ان کو اسی time بتا دیتا ہوں کہ یہ overpriced ہے and اس میں بھی یہ ہے کہ میری ایک برانڈ سے ڈیل تھی and ریویو ہو اس phone کا اور میں نے برانڈ کو کہ یہ آپ کا phone تو مجھے نہیں سمجھا رہا ہے it is overpriced برانڈ came up to me and said کہ یہ ہم نے local market کے لیے لانچ کیا جہاں پر صرف ڈیزائن کو value کیا جاتا پر فورمس کو نہیں ہمارا بکے گا وہ phone بکا بھی تو when I made the review I said the exact same thing I said دیکھو یہ local market کا phone ہے if you are someone جو دکاندار کی بات پر یقین کرے گا تو یہ phone مہنگا اس لیے ہے کہ وہی دکاندار اس سے زیادہ commission نکال رہا ہے صحیح آپ نے کرنے آپ لے سکتے ہو otherwise اگر آپ اور کچھ لے سکتے ہو تو this is not recommended by me and I still to date have that contract with me and brand نے کہ okay because brand knows اس کے پاس ہم نے دوبارہ بھیجانا ہے تو اگر اس کو یہ کہیں کہ with everyone صحیح تو brand can not come up to me and say کہ اس کو نجائز کیا نا تو میں یہ بھی تھوڑا سا رکھتا ہوں کہ اچھا یہ نہیں بولتے کہ آپ نے اس کی تاریف کیوں کی تی وہ ایسا اکستر کی نہیں کبھی صحیح ہے تو مجھے اگر کوئی برانڈ کہتا ہے آپ پاکستہ تاریف کرتے میں کہوں آج آپ کہہ رہے کل وہ کہے گا پرسو وہ کہے گا میں کیا کروں گا نہیں کر سکتا تو وہ automatically industry اپنے آپ کو خود ہی level کر جاتی ہے صحیح makes sense and what stops me from doing like un honest dishonest work is کہ بھائی industry پکڑ and we haven't worked with it یا ہم کر نا رہے ہوں nice yeah where do you see tech growing in pakistan like this level is we come manufacture or assembly and import do you see manufacturing and assembly distance is like not assembly and assembly is the distance is the distance is because when manufacturing you have now if you do China so everything is available you can design a phone you can go to a market and you can basically design your own phone because it is manufacturing is very difficult and manufacturing can't be R&D you can't be R&D without assembling if manufacturing you can't do then eventually you will another manufacturer manufacturing is doing it technically it is like R&D you you don't money do R&D as well and we don't money that's a problem with Pakistan we universities don't research I have done software engineering myself I was so I was I always used to blame the students I was that guy I said they don't study but I have studied I was a board topper I have made matters but now that I have achieved all that I say that it it no it is because the university is work if a student came to then he should research on it we are not there is a sit curriculum which is going on and it is going on and going on and going on and on the college level تک تو ابھی تک یار وہ پرانی بوکس نہیں اپ ڈیٹ کر سکے کمپیوٹر کی وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں وہ دور ہی ختم ہو گئی ہیں فلوپی ڈسک پڑھا رہے ہیں یہاں کراچی میں تو وہ مجھے نہیں سمجھا رہی اور دوسرا پھر ہمارے یہاں عجیب ہو گری جس میں کہتا ہوں جس جیج میں آپ کو کمپیوٹر یا سائنس میں دینا چاہی وہ سیج میں شائری پر فوکس ہو رہا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ شائری بری ہے ہاں ہاں مکر یہ کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے مطلب پہلے بیسک لائف سکل سکھاؤ بیسک لائف سکل سکھاؤ جس سے وہ کما سکے شائر تو بچارے بری 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 nobody told me how to earn money that's my problem مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ پیسے بھی کمانے ہوتے ہیں مجھے بتایا آپ اچھا انسان بنے اور ایک اور مسئلہ ہمیں ہمیشہ آئیڈیالز ایسے دکھایا جاتے ہیں مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں میں جب چھوٹا تھا and this is me saying it کہ یہ کانٹروورسی نہ بنے لیکن مجھے یہ جتنی پاکستان کی بھی بڑی پرسنیلٹیز گزری ہیں قائد اعظم علامہ اقبال مجھے لگتا تھا یہ بھی ریلیجیس فگرز ہیں کہ یہ غلطی تو کر ہی نہیں رہے انہیں لائف میں غلطی نہیں کی قائد اعظم کا جو لکھتے تھے پورا ایسے it was always like انہیں یہاں تعلیم حاصل کی پھر یہ اعلیٰ تعلیم کے لئے انگلستان چلے گئے I'm never achieving that میرا تو ہو ہی نہیں سکتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں وہ چیزیں achieve نہیں کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں وہ achieve کی as a human ان سے بھی errors ہوئے ہوں گے لائف میں لیکن جب ہم سٹوری سناتے ہیں وہی white wash it all یہ بندہ اگر اچھا تھا تو total اچھا تھا یہ بندہ اگر برا تھا تو یہ تو سب کچھ برا کر رہا تھا پھر یہ کپڑے بھی صاف نہیں رکھتا تھا تو وہ human factor ہم نکال داتے ہیں جب ہم سٹوری ڈالتے ہیں کیونکہ ہم وہ ایک pedestal پہ رکھ دیتے ہیں ایک figure کو exactly تو اس کی وجہ سے وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ a normal person جو اس کے سن رہا تھا وہ کہتا ہے یہ اچھی بڑھنے کی لیکن میں کبھی نہیں بن سکتا کہتا میں پھر اپنی لائف جیتا ہوں میں کچھ کرنے کی سوچ پہ نہیں کھاؤ کھو جاؤ باتی تو وہ والا فلو ہے یہاں پہ اور وہ دور ہوگا تو کچھ ہوگا تو سمجھ یہ بتاؤ ہمیں ٹیکی بات تو کر رہے ہیں گیمنگ کا کیا سین ہے گیمنگ کا سین ہے آن ہے بھائی گیمنگ کا سین ہے ہر لحاظ سے آن ہے اور ریسنٹلی ارسلان نے جو کیا اس نے تو ٹیکن میں کیا لیکن اس کے بعد ایک نئی انڈسٹری بن رہی ہے اب اگر آپ گیمنگ کی بات کرتے ہو تو دیرہا پیپل جو اپنے بچوں کو گیمنگ میں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو ورنہ گیمنگ was considered bad اور گیمنگ جو کرتا تھا وہ غلط بچہ تو وہ at least چیزیں چینج ہو رہی ہیں and it is the next thing ہر فیلڈ میں چلنا چاہیے پاکستان کو اور گیمنگ یا جتنی بھی انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ you don't need a lot مطبع اس کو ہم جلدی figure out کر سکتے ہیں اگر ایسا کنٹری ہم چاہے ہمیں گورنمنٹ چاہے اس کو figure out کرنا آسان ہے کیونکہ آپ گیمر یہاں پہ develop کر سکتے ہو آپ کچھ نہیں کرنا آپ نے یہاں پہلے کنٹری اگر آپ کچھ کے لئے اگر آپ کچھ کے لئے پہلے کس بنا لو دیوی سی ایسی این باکستان آپ کے لئے کچھ کی دنیا اچھے گیمنگ کا خورس بچہ ہے ہرے جاتا ہے یا دنیا آپ کی منتونکہ یا دنیا آپ کی کوئی مکتنی ہوا کچھ ABOUT کیا یا سمتونکہ اگر اگر اینیسیちょہاں شکہ اگر اینیسی نے پہلے بھی لیا پہلے کچھ اگر اینیسی طوری لیا کچھ آئے گا نہیں because job نہیں ملتی yeah what if ہم لوگ ایک بڑا سا میزنین فلور لیں اس پر گیمنگ کے سیٹ اپ ڈالیں بہت سارے investment لیں کسی سے اور وہاں پہ ہم gamer produce کریں اور بولیں صالح world champion بن کے آ لاکھ ڈالر کما کے لاکھے دے یہ تیری job ہے اس میں سے تجھے ملیں گے آ دے باقی پھر اس سے یہ خرچہ چلے گا لیکھ ہم نا gamers produce کر رہے ہیں ہم اس کا کوئی نا کوئی سیٹ اپ رکھیں گے ہمارے جو بھی مسئلے ہیں i would say کہ وہ گھوم کے آ جاتے ہیں آپ جو gamer سے contract کریں گے کہ یہ میرا contract ہے وہ کچھ grow کرے گا پھر آپ اس contract کو لے کے جائیں گے court میں challenge it پھر آپ explain کریں گے کہ gaming کیسے تھی اور یہ کیسے کمارا ہے پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے پھر آپ نے جو پیسے لگا تھے وہ ختم ہو گئے اے دس مسئلے ہیں آ رہے ہیں مطلب ہمارے ہیں contract کی value نہیں ہے اور زبان ہے نہیں لوگوں کی exactly تو وہی ہے ہی 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 ہے یہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے وہ بچے بجے بھیجتے ہیں کہ سر پنگی نہیں آرہی سر میں آئے ٹرائیڈ دونگ سمتھنگ لگ دس ویڈ یوٹیوپ میکسد میرا اس تائم وہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے کہا نئی ٹیم بل جائے گی بٹ ہوا یہی کہ جس دن وون او دوز گائز تھا کہ میں کچھ کچھ کر سکتا ہوں اس دن دن صحیح تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں اور یہ چکر ہے ہر چیز کو جان بوجھ کے دفکلٹ بنایا جاتا ہے اور یہ بہت سکتا ہے جان بوجھ کے اس کو پروسسس کو اتنا کامپلکیٹ سر یہ تو بڑا ایسا ہے یہ ہے وہ ہے جہاں پیسے دی سارے کام ہوگا ایسی مجھے یہ بات تب پتہ لگی میں نے یونیورسٹی لاہور میں تھی میری میں فیصلہ بات سے ہوں تو میں نے بائیک بھیجنی تھی اپنی نا ویا ریلوے کیا بولتا اس کو بلٹی بلٹی ہاں بلٹی کر رہا تو یہ جو بائیک جانی ہوتی ہے اس کی سیفٹی کا کچھ ہوتا ہے فارم ہوتا ہے تو وہ آپ نے فل کرنا ہوتا ہے میں نے کہا میں کر دے تو وہ مسئلہ نہیں ہے نیو بائیک وہ ایک سال پرانی تھی تو وہ فارم جو ہے نا وہ آپ کو کتنے کا ملے گا جی وہاں پر ساٹھ روپے کا اچھا 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 میں نکل رہا ہوں یہ میرے پاس پڑھا ہوئے تین سو کا لگے لگا کیونکہ میرا پیٹرول لگا تھا میں نے کہا یا بھائی آپ نے اگر کرنا ہی تھا کچھ سیدھا وہی تین سو کا بول کر دوں why waste my time on it تو وہاں سے اس دن کے بعد میں نے پاکستان پیسہ لگتا ہے میں مارتا ہوں کیونکہ time واپس نہیں ہے پیسہ آجاتا ہے sir recently i bought my office میرے office کی file چھے تین وہینے didn't move سارے بیانات سب کچھ ہو گیا میرے نام نہیں ہو رہی my father went to the place and he's like آپ نے سر مٹھائی نہیں پھنچے and مزیدار بات یہ ہے کہ ہم نے ورنہ usually مسئلہ نہیں ہے ہمارا کیا کہ اس تھا کہ جس بندے سے ہم لے رہے تھے وہ اچھے لیول پہ تھا اسی ادارے میں جان پچان میں even that could not solve it تو پاکستان میں یہ ہے reality and ہوتا بتاؤں کیا ہے there are some idealists وہ لڑ پڑتے ہیں اس چیز پر کہ تم نے یہ بات کیسے کر دی یا یہ businessman یہ بات کر رہا ہے وہ سچ بول رہا ہوتا ہے get into those shoes تب آپ کو realize کا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ اگر آپ صحیح بھی ہونا اور آپ کا audit کھل جاتا ہے کوئی ادارہ آپ کو آکے کوئی بھی ادارہ ہے وہ safety کا ادارہ ہے وہ کوئی بھی ہے تو وہ آپ کو اتنا time خجل کریں گے کہ آپ کہو گے کہ بھائی وہ جو میرے پر fine لگنا تھا وہ تو ٹھیک ہے وہ لگا دو یہ روز مجھے بلاؤ نہیں میرا کام نہ بند دو وہ جیسے پولیس والے like میں I used to work for a company long time ago ایک انکل تھے بڑے شریف سے آدمی تھے اور وہ بالکل ہی harmless قسم کے وہ شادی میں گئے پیچھے سے ان کے گھر میں چوری ہو گئی انہوں نے پولیس میں ریپورٹ کرائی اب پولیس روز آنا پولیس نے دیکھ لیا گیا جی سیدھ آدمی یہ بانگا ٹائپ کا پولیس روز آئے وہ بیچارے تھکے آرے گھر آئے سر جی چل کے وہ ہم نے پکڑنے ڈکیت پہچانے کہہ رہا بھائی ڈکیتی نہیں ہوئی تھی چوری ہوئی تھی while we were not at home so میں کس کو پہچانوں اور کیوں پہچانوں کیا وہ روز ان کو لے جائیں روز تھانے میں اتنا ان کو خوار کرایا کہ انہوں نے پھر پچیس تیس ہزار روپے دے کے کیس ہی بن کروایا کہ بھائی مجھے نہیں آنا تو مطلب آلٹا سسٹم آپ کو فسیلیٹیٹ نہیں کرتا آپ کو تنگ کرتا ہے تنگ کرنے کے لیے بنائیں گے سارے ڈپارٹمنٹ سے تو میں نے کہا اگر میں اس سسٹم کے اوپر بھی بٹھا دیا جاتا ہوں تو تب بھی اس کو سارے کرنے میں کافی ٹائم لگے گا ہر چیز ہی خراب ہے مجھے لگتا ہے خان صاحب کا مسئلہ ہی ہے ہر چیز ہی خراب ہے نہیں کر پا رہے اس کی وجہ ہی ہے کہ یہ اتنا بیڈ ہو گیا خان صاحب خود تو نہیں جا سکتے خان صاحب نے کسی پولیس والے کو بھیجنا ہے پولیس والے نے جا کرنی ہے انویسٹیگیشن وہ آکے بیان ہی جھوٹ لکھ رہا ہے تو خان صاحب کیا کرلیں گے صحیحی بات ہے اب اگر خان صاحب آن دی ادھر ہینڈ اس کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں تو دیٹس ڈسکریٹرش وہ بھی غلط ہے ہاں وہ نہیں کر سکتے اور پھر کتنوں کو کرے گا کتنوں کو کرے گا ایک کیس کر لے گا دو دس کر لے گا پچاس کر لے گا باقی ملک تو نہیں کر سکتا نا وہ اللہ کی آس پر چل رہے ہیں ہاں تو بی ویری فرنک نا ایسا ہی ہے وہ اللہ سین جس گوئی گوئی دیٹھ فش ایسا ہی ہے اچھا پیلال مجھے یہ بتاؤ اکثر لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کچھ لوگ کو اندازہ نہیں ہوتا کہتے ہیں یہ تو آپ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں کمانے کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی this is what I do full time people don't realize that this could be a very lucrative industry provided if you tap it right ٹھیک ہے اور آپ you keep innovating your content اور اس کو آپ ایک مزیدار رکھیں بکوز لوگ آپ سے یوں بور ہوتے ہیں اور انگوٹھا ہم لوگوں کو انگوٹھا روکنا بہت بڑی بات ہے ساتھ سیکنڈ سے زیادہ لوگوں کی اٹنشن سپین نہیں ہے اب بھی ہم کتنے گھنٹے سے اوپر کی ہم بات کر چکے ہیں لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے مجھ سے سو اکسر یہ سوال آتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں تو میرے کوئی خاص as such کوئی کوئی پروپر پروپر بزنس انویسمنٹس وغیرہ وہ تو خیر سب ہی کرتے ہیں مطلب زیادہ ہے کوئی تھوڑا کرپٹو کر لیا تھوڑا پروپٹی یہ تو سب کئی چلتا ہے سو what are you doing on this side other than یہ so apart from my youtube business i have an e-commerce business nice saman.pk کے نام سے website یہ نیچے لکھاو ہے اور saman.pk کی طرف سے بھائی یہ جو تھی دیر سے رکھاو ہے jbl کا clip 3 bilal میرے گفت لائے this is not from saman this is from my own end اور مجھے باتی ہے i made sure کہ ایک ایسی product ہو جو saman پے available now oh really exclusive because i never wanted کہ آپ saman کو plug کیوں why not بھائی یار the thing is this was ابھی کرتور ہے پلک سر وہ تو آپ نے خود کر دیا نا but i never wanted کہ آپ saman کو شاوٹ اور دینا یا میرے ساتھ یہ بہت ہو ہے سامان سے لاتا آئی فور ٹویل پرو میکس لاتا کیا پلک کرتے میرے ساتھ کافی ہوا کہ somebody سنڈ می a gift and تھوڑے دی اگر شاوٹ اوٹ نہیں دیا اپنے اگر پیار بھائی 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 ریلیشنی شکریہ بھائی ریسپیکٹ دی یو ریسپیکٹ دی کیونکہ لیکن بھائی ٹھیک جس بھائی فرین کچھ لوگ ہوتے اس کا undue advantage بھائی لیکن ایسی کوئی بات نہیں لیکن مجھے خود ہوتا ہے لیکن نیبر وانت شایر ٹائپ کھا ہے نی شایر ٹائپ مجھے کہیں گے بلال لیس گو ٹرپ مجھے ٹھیک ہے آپ پی بھی کر رہے ٹھیک ہے چلتے لیکن ایک بندے کا بزنس ہے ای تو اگر میں خود ہی لگا دوں تو پھر تو بات ہی سمجھ یا ای 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 جیسے پتہ نہیں ای 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 لیکن یہ کہ بوبین بھائی پہ ہفتے کی چار راتیں ہماری ادھر ہی ہوتی ہیں اب تو خیر لوگ ڈاؤن کھل گیا کھل گیا گیا تو ہماری ہوتی ہیں تو اب ای دون بردن ہم تو میں ہمیشہ ای 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 بیردن ہم وہ میرا دوست ہے وہ میرا سب سے پہلا دوست ہے سب سے پہلا دوست ہے لیکن بیردن ای ای سپورٹ ہم بیردن ٹھیک ہے ساٹھ روپے کی چاہی ہی سہی لیکن وہ بزنس چلانا چاہ رہا ہے اب اگر میں اس کا دوست ہوں نا دل سے تو میں سپورٹ کرنا چاہوں گا اگر میں جو اے نا منجن لگانا ہے تو میں تو میں تو جا کے روز ٹیک بھی پھوڑوں گا وہ بولے گا کبھی بھی نہیں لیکن یہ کہ وہ خلط بات ہو جاتی نا so you wanna support your friends تو میری بھی کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ جتے بھی میرے دوست ہیں ان کا کوئی بھی انیشیٹیو ہے اور میں دل کھول کے میں چاہتا ہوں پلک کروں so saman.pk کے بارے میں بتاؤ how did you start and تمہیں کیا خیال آیا کیسے آیا تو اس کے بارے میں کیونکہ بہت سارے لوگ e-commerce میں بھی آنا چاہتے ہیں so اس کو بھی ذرا گائیڈ کرو I never started saman.pk because I thought it was a business I started saman.pk because it was a necessity for video والی سرکار میرا youtube channel basically game یہ تھی کہ جیسے میں نے پہلے start میں بتایا کہ brands were not coming towards me تو مسئلہ کیا ہو رہا تھا کہ اگر میں ایک product لے کر آ رہا ہوں موبائل فونز میں اس time تک میں نے ایک process بنا لیا تھا کہ میں کس طرح کر رہا ہوں دکاندانوں سے بات ہو گئی تھی اور google adsense ہانے لگ گیا تھا تو I was you know in the process of that لیکن میرا channel کی جو identity وہ موبائل فون ہو گیا تھا I wanted to change that میں نے tech کے items کرنے تھے اب tech کے items کا problem یہ تھا کہ موبائل فون ایک market value maintain رکھتا ہے جب وہ کھل بھی جاتا ہے although اس میں کافی decline آتا ہے لیکن اس کی ایک value ہوتی ہے tech کے جو بالکل unique gadgets ہیں وہ ہر بندہ نہیں خریدتا تو جب ایک دفعہ آپ نے منگوا لیے خرید لیے تو وہ بند کنڈیشن میں بھی آپ دو کے تو کوئی نہیں خرید رہا ہوگا بگوز وہ بہت تھوڑے سے لوگ لیتے ہیں but I wanted to show those products تو اگر میں اسے منگوا کے کھولتا ہوں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے تو کس طرح کھولیں ہوا یہ کہ my friend recommended me کہ یار تم یوں کرو کہ تم لوگوں کو recommend کر رہے ہو start doing affiliate میں نے کچھ ویب سائٹ کے بات کی انہیں کہ affiliate network ہے but ہوا کیا کہ میں نے ایک دن چیک کیا تو I was sending جو traffic میں انہیں بھیج رہا تھا مطلب ان کو اگر دس ہزار یوزر جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک sale آئی ہے I'm like that's not possible پتہ ہے میں نے میں نے بھی دو تین بار اس طرح کی affiliate کیے ایک تو لوگ یار دیکھو ہمارے انہوں نے لوگ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بہت لالچی ہیں اور سب چاہتے ہیں ایک ہی رات میں کروڑپتی بن جائے یار اب دیکھو اگر میرا نام ہے ٹھیک ہے اور میں نے long term کام کرنا ہے تو you would want to stay in business long term exactly بھائی تو مجھ سے تھوڑا کماؤ لیکن 25 سال تک کماؤ وہ کہتے ہیں یار ہم نے آج ہی نچوڑ لینا تو کتنا نچوڑ لوگے اور کتنے لاکھ کھا لوگے اور وہ کتنے عرصے چل جائے گا تو میں نے بھی ایک دو تین that's the reason میں ابھی کسی physical business میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ سچے لوگ ہی نہیں ملتے honest لوگ ہی نہیں ملتے جو آتا ہے وہ آپ کو چونہ لگانے کے مورد میں ہوتا ہے تو میں نے دو تین بار اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کی نہ وہ آپ سے sales شیئر کرتے ہیں نہ وہ آپ کے ساتھ مطلب یار دیکھو مجھے ایک باہ بتاؤ مجھے لوگ tag کر رہے ہیں اس مطلب insta پہ مجھے روزانہ چھے چھے tags آ رہے ہیں دس دس tags آ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو یہ کی تھی یہ دیکھیں ہم نے مانگائی وہ کہہ رہا ہے سر sale نہیں ہو رہی میں کہہ رہا مجھے روز دس لوگ دکھا رہے ہیں انسٹا پہ تم کیسے کہہ رہے ہو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے اور اس تاں پہ جب میں نے یہ ریلائز کیا تو میں خود کر کے دیکھتا ہوں there was a charger میں نے اسے مارکر اچھا مزیدہ بات یہ تھی کہ اس charger کی پرائیس زیادہ نہیں تھی but وہ fast charging دیتا تھا fast charging was a new thing اس تاں پہ now it was universal تھا تو اس میں Qualcomm کی fast charging تھی تو ازار تر فون سپورٹ کر صحیح ہے تو میں نے ویڈیو آؤٹا ہے میں نے کہا یہ ایمیل ہے آپ مجھے مسیج کریں if you want a discharger میرے پاس 12 unit total تھے اور وہ میری total investment میں نے بہت پیسے لگا دیئے تھے I think hardly کو 6,000 پہ کے پاک چھوکا چھار جو تھا تو وہ تو پندرہ منٹ گزرے and everyone is like بہت سوڑ اوٹھا بہت سوڑ اوٹھا بہت سوڑ اوٹھا اچھا next day میں سوڑ اٹھا یونیورسٹی گیا واپس آئے ہوں تو میں نے ایمیل کھول کے دیکھی تو we had like 100 orders nice and that was you know bulb جلی this is it اچھا میں نے اس کے نا کمپنی کو ریچ آؤٹ کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کس ڈیلر سے اٹھانے ہاں جس دکان سے میں اٹھا تھا اس کے بارہ دے اس نے مجھے دی میں نے مجھے پہلے 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 کے اٹھا تھے پڑے ہوئے ہیں کوئی خریدتا نہیں ہے کیونکہ کچھ نے ایکسپلین ہی نہیں کیا کہ ان میں ہے کیا تو پہلے بندے ہیں جس کو ایکچل پتہ لگا کہ ہم نے لانچ کیا گیا تھا وہ پاکستانی برانتا تو خیر ہمارا ہے یہ لہور میں یہ ڈیلر آپ اس سے جا کے لے لیں میں نے ڈیلر کو ریچ آؤٹ کیا اس کے پاس ٹوٹل اٹی یونٹس آرہ تیری تو اس کے باد ویب سائٹ بنائی پھر ہوتا ہی ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ once it starts تو آپ کے لئے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں پھر برانڈ خود آنے لگ جاتے ہیں پھر لوگ آپ کے پاس خود آتے ہیں کہ ہماری چیز بکوا دو یہ چیز ہماری یوں ہے تو پھر تم اس کا ٹیک ریویو بھی کر دیتے ہو تمہیں کانٹینڈ بھی مل جاتا ہے پہ بردست پانچسو کے چارجر پہ کوئی کمپنی آئے گی نہیں ریویو کرانے لیکن اب اس کے ثرو تم اس کے بھی پانچسو کے چارجر پہ اب تو کمپنیز آتی ہیں اچھ آتی ہے چلو دیکھیں بکٹ سائز چھوٹا ہے لیکن number of users دوسرا پھر you are establishing your company وہیوالی بات کے ستھپا لگ گیا صحیح ہے سو لیک اسے کہ تمہارا ڈیٹا بینک بھی بن جاتا ہے کانٹینٹ بینک ہو جاتا ہے اور جو ہے e-commerce ونڈرفل ونڈرفل تو سامان پہ کیا کیا ملتا ہے بتائیں لوگوں کو اور مطلب مارکٹ پرائیس پرائیس سے کتنا فرق ہے سو مارکٹ پرائیس سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اوکے ایڈوانٹیج بتاؤ مجھے سامان سے سامان سامان سے سامان سامان سے سامان سے سامان سے وی آر ہیڈسیٹ مگوایا آپ نے وی آر ہیڈسیٹ چلایا آن کیا نہیں چلا تو there is a one day policy company warranty نہیں بھی offer کر رہی آپ کے پاس وہ پورا دن ہے اس product کو use کرو کھلی بھی product آپ کو replace بھی ہوگی واپس بھی ہوگی and this is for the Chinese items اگر official warranty ہے تو اس کی تو obviously warranty ہوتی ہے تو بہتو الگ ہے جو نہیں بھی warranty والی item اس پہ ہم warranty دے رہے ہیں سیئے تو آپ اگر بعد میں بھی وہ خراب ہو جاتی ہے توٹتی نہیں ہے خراب ہو جاتی ہے وہ نے وارانٹی دیوئی آپ کو آپ نے کھولی چلائی آن ہو گئی لیکن اس دن میں وہ خراب ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو ہے دوسرا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ نے وہی ویر ہیڈسیٹ مگوایا آپ نے چلائی آپ سے چل نہیں رہا because you are not a technical guy تو آپ سامان ڈاٹ پک پر کال کریں گے there is a proper support network آپ اس پر helpline پر اس کا extension سپریٹ ہے نائیس you press that you tell them کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ کہیں گے آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے کرنے سے نائیس they will walk you through all the process nobody in pakistan is doing that with tech میں نے نہیں سنا کبھی exactly because آگے iot آ رہی ہے nobody is saying this آگے iot آ رہی ہے what is iot لوگو بتا iot is internet of things so basically everything in your home is getting internet ہاں bulb بھی ہوگا internet camera بھی ہوگا internet bulb بھی ہوگے camera بھی ہوگا internet and now with 5G جو سب سے بڑی چیز ہوں نہیں ہے ہم لوگ سوچ رہے ہیں 5G سپیڈ تیز کرے گا انٹرنیٹ 3G سے 4G پہ آیا سپیڈ تیز ہوئی ہم 5G کو بھی وہی سوچ رہے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ میٹر نہیں کر رہی یہاں پہ 5G latency ختم کرے گا so 5G 3G سے 4G کا ڈیفرنس آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ اتنا سا پائپ تھا ہم نے پائپ بڑا کر دی بہت زیادہ پانی گزر رہا 5G میں آپ یہ کنسیڈر کریں کہ پانی کا پائپ تو بڑا ہوا ہے پانی گزر زیادہ تیز رہا ہے لیکن اس کا پریشر بھی بڑھ گیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس A پوائنٹ سے B پوائنٹ پہ جب آپ نے انفرمیشن بھیجیا تو جو پہلی انفرمیشن B پوائنٹ پہ پہنچی ہے وہ بھی تیزی سے پہنچی ہے وہ جو ڈیلے ہے وہ بھی تھوڑا ہے وہ جو سٹارٹ کا ڈیلے ہے اور وہ ڈیلے میٹر کیوں کرتا ہے وہ میٹر اس لئے کرتا ہے کہ آپ نے لائٹ کا بٹن آف کیا آپ نے کو بہت زیادہ دیٹا نہیں بھیجنا لیکن آپ کا دل ہے کہ بٹن آف ہوا ہے تو لائٹ آف ہو جائے صحیح آپ کو کوئی کسی رسپونس چاہیے بہت تھوڑے سے ڈیٹا کا صحیح تو 5G اس چیز کو بھی بہتر بنایے گا صحیح and this is what is happening now صحیح ابھی جو بل بھائے ہیں وہ آپ بٹن دباتے ہیں اس کا بہت لمبا پروسیس اس کے بعد جا کر وہ اکی ہوتے ہیں اس پروسیس کو جب کٹ شوٹ کیا جائے گا وہ اور زیادہ تیز ہو جائے so because of internet of things you have a support staff جو کہ ابھی دوسری کمپنیز نہیں دیکھ رہی ہیں صرف وہ تو ویسے support staff نہیں دیتے support staff is separate this is technical support وہ تو ڈیلیوری والا ہوگیا کہ ڈیلیوری issues کوئی ہو گئے پہنچا نہیں ہے یہ نہیں ہے کون سا کلر اویلیبل ہے وہ الگ ہے اس کی extension ہی الگ ہے یہ تیکنیکل سپورٹ ہے یہ تمہارے staff کتنا ہے ماشاءاللہ سے i have like 14 members چودہ اور یہ اس کا headquarter کے دارے فیصلہ باد یا لاہور ہیڈکورٹر فیصلہ باد میں ہی ہے لاہور میں we have another office another office لیکن ابھی game یہ ہے کہ کافی ایسے لوگ ہیں جو میری 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 کام کرتے ہیں i don't even know کہ وہ کس کام کرتے ہیں کیونکہ they handle everything okay so وہ بہا infancy ابھی یہ 3 سال ہوں ہے کمپنی کو start ہوئے اور 3 سال کے اندر from my own room in my home i have 2 offices in 2 different cities and i am launching exclusive product with different brands and a fortuner and a fortuner fortuner i would say is not from Samaan okay like sab ملا really happy to see that so Samaan میں صرف tech products ہیں یا like اور بھی range i mean there are other products as well basically ہمارے پاس obviously Samaan dot p کے تو آپ کچھ بھی بیٹھ سکتے ہو fashion accessories there is clothing as well really لیکن ہمارا forte tech ہے so clothing کہاں سے source کر رہے مطلب کہیں سے بنوارے ہو کیا سینہ میرے دوست والی سپورٹ میرا دوست آجا فیصل آباد میں کپڑے والے سارے شیخ ہیں تو چلوے تو اس بیچ میں مجھے خود چل اٹھی تو میں اپنا چھوٹا سا برینڈ بنا دیا وہ چلا نہیں لیکن وہ میں بنا دیا چلا لیں گے آپ کو بتاؤں گا نام تو کہیں گے یار ویڈیوالی سرکاواری حرکتی خیر ہے سو دیر ویڈیوالی مجھے کسی نے کہا نام کچھ عجیب سا رکھو نا لکا پلالا رکھ لکا پلالا وہ کیا تا نا دیر بیسیکلی یہ جو نیم کی انسپریشن ہے یہ کوئی ویلیج ہے ان یورپ جہاں سے آئی ہوئی بٹ وہ اس کا نام بگاڑ دیا لکا اس کے نام بلالا عزاز تو یہ گزون تو تھا پروڈک کیا تھا کلوڈنگ اچھا کلوڈنگ صحیح 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 ہم بہت فیلیرز کرتے ہیں ہوتا ہم لگوں فیلیرز نظر نہیں آتے کیونکہ سکسیس نظر آرہی ہوتی ورنہ ہم روز کوئی نکسان کر رہ ہوتے ہیں but it's a اچھا یہ نہیں چل رہا تو that means I need to focus this way right اتھنی لمبی لیندھ نہیں چل رہی تو میں چھوڑا سا لیندھ شورٹ کر رہا ہوتی چیزیں سو گریٹ مان بریلین مجھے بڑی خوشوی سامان پک مطلب I رمیمبر میٹنگ تقریبا تین سال پہلے فیصلہ باد جب ہمارا ایک شو تھا and honestly speaking مجھے تمہارا نہیں پتا مجھے حسیب نے بتایا and we met and we had a very good time and some vibe was and I think we 6 کے قریب تھے mashallah you've grown almost tripled your audience and I'm really happy for your success مجھے ایک با بتا بہت سارے youngsters سن رہے ہیں aspiring youtubers ہی ہو گئی یا پھر یا پھر ٹیکس ریلیٹ وغیرہ what's your key giveaway to them مطلب like کوئی اگر ایسا کوئی message it's a very TV thing to say آمام کو کیا message دینا چاہیں مگر یہ کے لئے what's your key giveaway from your journey what have you learned so far what I've learned is nobody has any idea nobody has a clue everybody is trying جتنے لوگوں سے successful سے ملا ہو they are trying اور وہ mix and match کر کے کچھ کر رہے ہوتے یہاں پھر مسئلہ یہ کریں it's not like this Casey Nyster نے کی بڑی چی مثال دی کہ I started washing dishes اور اس کے واجہ میں ڈش کر رہا تھا تو مجھے یہ ریلائز ہوا کہ I don't want to do this but جس time میں ڈش کر رہا تھا I made sure کہ I am the best dishwasher in that restaurant مجھے 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 and it is never going to be this way کہ this is what you are going to do this is what you have to do that when you can change it keep doing keep hustling and you don't know where it is heading so I personally believe that you keep and keep anything will happen trying and feeling is better than feeling to try exactly I tried making website I tried doing pay per click when I didn't do Facebook likes to that I used I made my bot that likes come to I tried multiple things I did data entry jobs so it's not like I knew what to do and it's always eventual and eventually it's that you do work and you like and do it and you feel successful and people say that it has passion but you all it's an entire journey so like I used to hate my life because the kind of struggles I was involved in I like now that I am here all of that makes sense exactly that it carve it my process it's painful it's it's cut so that I can become a beautiful vase vase or crockery it shape it and if you make one part you say my personality incomplete bleat ہو جائے ہاں بالکل ایسی ہے خیر چلیں thank you so much bilal munir video والی سرکھائی it was lovely having you and 30 youtubers jis me say 15 a se jen pe zero sales but we support them mashallah that's very good that's the thing we are already supporting them and this is tech industry I have solved in India many lads in India is very violent in India I said I will not fight you and you will not fight you we are good and I hope you guys enjoyed and if you want support this channel on patreon so you can do that on patreon dot com slash ganjiswag over and out